اسلام علیکم فرنڈز ویلکم ٹو مائن نیو بلوگ کیسے ہیں آپ سب امید کرتے ہیں آپ سب بلکل ٹھیک ہوں گے خوش ہوں گے بہت مزیمی ہوں گے خیر خیریت سے ہوں گے الحمدللہ ہم لوگ بھی بلکل ٹھیک ہیں اور آج ہم لوگ صبح نہ نماز وکی نہ پڑھ کے اور گھومنے نکل گئے تھے اصل میں کیا ہے کہ باجی نہ کوچنگ سٹارٹ کرنا ہے تو ان کا ٹائمنگ ہے صبح سات بجے سے لے کے ایک بجے تک تو اس سلسلے میں وہ یہ سوچ رہی تھے کہ سات بجے سے پہلے میں اٹھ کے تھوڑا سا گھوم لوں گی نہ تو میری نید اچھے سے کھل جائے گی اور تھوڑا سا پورا دن نہ فریش فریش سا لگے گا تو آج سے ہم لوگ گھومنا سٹارٹ کر رہے ہیں اور گھومنے کے لئے ہم لوگ فلحال تو پارک آئے ہوئے ہیں گھر کے بلکل پاس میں ہی ہوتا ہے پارک یا پارک نہیں آنا ہو تو پھر ہم لوگ گھر کے آس پاس ہی راؤنڈ لگا لیتے ہیں فلحال تو ہم لوگ پارک آگئے پارک میں زیادہ اچھا لگتا ہے اب دیکھتے ہیں یہ چیز کب تک چلتی ہے کچھ کہہ نہیں سکتے چار دن آٹھ دن یا کنٹینیو بنی رہے گی یہ چیز تو بس ابھی آیا نارس سو رہے تھے یہ بھی سو رہے تھے میں نے سوچا تھا میں ان کو بھی اٹھاؤں لیکن پھر میں نے سوچا ابھی سونے دیتی ہوں پہلے ان کو پتہ چل جائے گی میں خود بھی گھومنے جا رہی ہوں باجی کے ساتھ پھر ان کو اٹھاؤں گی تو جی گھوم کے ہم لوگ گھر آگئے ہیں اور ابھی فلحال ساڑھے چھے بج رہے ہیں اصل میں ساڑھے چھے بجے ہی کافی اجالہ ہو جاتا ہے تو فلحال تو میں جاؤں گی چھت پہ پودو میں پانی ڈالنے کے لئے کیونکہ ابھی صبح صبح کا وقت ہے نا تو زیادہ دھوپ نہیں رہے گی نہیں تو اتنی جلدی دھوپ جاتی ہے ساڑھے ساتھ بجی تیز دھوپ لگنے لگتی ہے دلی نہیں ہوتا ہے کہ اوپر جا کے پودو میں پانی ڈال دوں تو اس لئے میں جلدی سے ابھی آگئی یہاں پہ پانی ڈالنے کے لئے کبھی کبھی لیٹ ہو جاتی ہوں میں اوپر آنے میں تو پھر بڑی جان پہ آتی ہے کبھی کبھی تو دادی ڈال کے جاتی ہیں کبھی امی آ جاتی ہیں اور یہ ہے جی ہارش کا ٹینٹ ہاؤز جو کہ کافی دنوں سے رکھا ہوا تھا ٹوٹا پھوٹا سا مطلب ہارش جب پانس سال کا تھا میری بہن نے سے یہ گفٹ کیا تھا اور اس نے تھوڑی دن اس کو اچھے سے کھیلا اس کے بعد ایک پائپ ٹوٹ گیا اور وہ جو رکھا اس کے بعد وہ رکھا گیا ہوتا ہے کوئی چیز آپ کی کہیں رکھا جاتی ہے مطلب اوپر سیلف پہ ہم نے اس کو پیک کر کے رکھ دیا تو وہ کتنے دنوں تک نہیں نکلا اور وہ کافی زید بھی کر رہا تھا کہ ہم نکالو میں نے پائپ بلواؤں پھر آپ اس کو سیٹ کر کے دیں گے کیونکہ اس کا جو اور جب خراب ہو گیا تھا تو پھر وہ اس کے ساتھ ساتھ تین چار پائپ اور بھی خراب ہو گئے تھے اور اس کے سیٹ کا اس کا سائز جو ہے نا اس کے سائز کے پائپ مل نہیں رہے تھے تو بس اسی وجہ سے اتنے دن ہو گئے اور پھر ابھی انہوں نے سوچا کہ جو سائز مل رہا ہے میں وہی سائز لے آتا ہوں دیکھتا ہوں کوشش کر کے اگر فکس ہو جائے گا تو تو بس جیسے تیسے ابھی انہوں نے فیلحال فکس تو کر دیا ہے لیکن پتہ نہیں اب دیکھتے ہیں کتنا ٹائم چلتا ہے یہ اور ابھی فیلحال ہارش اس کے اندر جانے کے بعد بول رہا ہے کہ ماما میں تو اس کے اندر بد ہی نہیں رہا ہوں پہلے میں اس میں جاتا تھا تو آسانی سے کھڑا ہو جاتا تھا اور اب مجھ سے اس میں بالکل کھڑے ہوتے نہیں بن رہا ہے یہ دیڑ سال پہلے کا ہے نا اس لئے ہارش بھی تھوڑا سچی جا گیا ہے ماشاءاللہ اور جی یہاں پہ میں بنا رہی ہوں کھانا اور میرے ساتھ ہے امی میری ہیلپ کے لئے تو آج اصل میں میں نے جانا ہے بینک تھوڑا کام ہے مجھے اور اس کے ساتھ ساتھ مجھے مول بھی جانا ہے آیان ہارش کے لئے دیلی اس کے لئے تھوڑے سے کپڑے لے کے آنا ہے تو اس لئے امی نے سوچا میں اس کی ہیلپ کر دوں گی تو یہ جلدی فری ہو جائے گی تو یہاں پہ آج ہم لوگ کھانے میں بنا رہے ہیں اڈے کی بھنجا اور کریلے کی سبچی اللہ ہمیں کتنی خراب اور ہے کہاں پہ دونوں دیکھ توڑ توڑا کے اس پہ مستی کر رہے ہیں اب کیا کروگے آرش مارو گے ان کو کیوں آرش مارو گے ان کو کیسے چلو جوڑتے ہیں ابھی ابھی جوڑ لیں گے بیٹا چلو جوڑا چلو جوڑا ابھی کر دوں گے بیٹا روٹی بلا دیں ابھی حریس تم سے نہیں ہوگا حریس نہیں کھولو تم کو کچھ نہیں پاتا ہے بیٹا گڑ بڑ ہو جائے گی تو جس ہول میں جو پائپ جانے وہ اپن نہیں لے کے جا پائیں گے چلو نہیں نہیں ایسے نہیں کرو کھولو ماں تو اس کو بلکل بھی ہاں یہ کونسی بات ہے چھوڑو اس کو خراب ہو جائے گا وہ این تم کر دوگے کی میں آؤں روٹی بنا کے پھر کریں گے کر دوگے ہاں تو بیٹا اس کو کر دو سیٹ اچھا ہرا دنیا ڈالنے سے خوبصورت ہو جاتی سمجھے ہاں خوبصورتی بھی آچھے اور سبجی رکھتا خوبصورت نہیں رکھتا اس کو کھانے کا بان بھی نہیں رکھتا اور اچھے دکھتے سوال بھی ہیتا ہے نا ہاں کھا رہی ہمی آپ ہاں تب سے پہلے میں ہی کھاکتے ہیں وہاں میرا لیا اچھے بھی بھوک لاغ رہی نہیں بھوک نہیں تو بچے نیوے سے اپنے لیے تو یہاں نہیں پڑ جا اللہ پڑ سرن آؤ سری رہاں ہاں đائیں بڑے اور یہاں پہ میں آیان کیلئے دہیں بڑے نکال رہی ہوں اور یہ دہیں بڑے ہم نے جو عید کیلئے بنایا تھے نا وہ ہی دہیں بڑے ہیں تو یہ بچے ہوئے ہیں اتنے باقی سارے کھتم ہوگئے میں نے بہت سارے بنایا تھے تو ابھی فلال آیا کے لیے نکال رہی ہی اور ہاتھ سے نکال دی تو آیان بولتا ہم ہم ہمیں چمم �ت سے نکال تو میں نے اس کو بتایا کہ چمت سے نکالنے کے لائق وہ بچے نہیں ہیں کیونکہ وہ اتنے سوفٹ ہو گئے کیونکہ دو تین دن ہو گئے لگاتا اور ان کو بھنگے ہوئے تو وہ اتنے سوفٹ ہو گئے کہ چمت سے نکالنے پر ٹوٹ جاتے ہیں تو ہاتھ سے میں بہت سنبھل کے نکالتی ہوں تو وہ تھوڑے اچھے سے نکل جاتے ہیں اور دہی بھی اتنا سارا میں نے اس میں ڈالا تھا تو وہ سارا انہوں نے دہی پورا پی لیا تو وہ بلکل ایسا لگ ہی نہیں رہا ہے کہ میں نے اس میں دہی ملایا تھا تو ابھی میں نے دہی نہ الگ سے نکال کے فریز میں اس کو نہ میٹھا کر کے رکھ لیا تھا تاکہ اوپر سے ملا کے کھانے کے لئے ٹھیک رہے گا اور ابھی تقریباً چار سارے چار بجری ہوں گے تو ہم لوگ فری ہو گئے گھر سے میں نے سارا کام کرنے کے بعد میں نے بینگ کا کام نپٹایا اور اس کے بعد میں باجی کے ساتھ مول آئی ہوں تو بس میں ہوں پہ لور ٹیڑٹ دیکھ رہی ہوں آیان ح glorious کے لئے ہےان کے لئےں ہم انہیں ایک کے ساتھ ہی دو تین ٹیڑٹ دو ٹیڑٹ لے لی تھی اور اس کے بعد پھر ابھی یہاں سے میں اس کے لئے بس ایک ہی ٹیڑٹ لوں گی اور ح приш跟你 manufacturer میں نے یہاں سے لوور ٹیڑٹ تو دو تین سیٹ اس کے بھی لینا ہے تو بس ابھی هم لوگ وہی دیکھ رہے تھے کہ ان کا پرائز بھی ٹھیک تھا کو اور اچھے بھی لگیں یہ کپڑا بھی ان کا سوفٹ ہو تو بس وہی سب دیکھ رہے ہیں تو ہم کو مل بھی گئے ایسے ڈسکاؤنٹ میں اور یہاں پہ باجی کو بیگ لینا تھا کوچنگ کلاسز کے لیے تو بہت ہی وہ باجی سیٹ دیکھ رہی تھی لیکن ان کو بہت مہنگا لگ رہا تھا مطلب کپڑا تو اس کا ٹھیک ٹھیکی تائے سے کوئی مضبوط نہیں لگ رہتے لیکن اس کا پرائز کافی کافی زیادہ لگ رہا تھا تو فیلحال ابھی ہم لوگ دیکھ رہے ہیں اور جی گھر تو ہم دن میں ہی آ گئے تھے فیلحال جو کلپ آپ دیکھ رہے ہیں بارش کا ہے وہ بھی رات کا ٹائم ہے تو بس دن میں موسم تھوڑا خراب سا ہو رہا تھا اور شام ہوتے ہوتے کافی آنگی سے چل رہی تھی ہوائیں بھی بہت تیز ہوگی تھی تو بارش کافی تیز ہو رہی ہے اور ابھی آٹھ بج رہے ہیں تو بس اسی کے ساتھ اب میرا بلوگ میں اینڈ کروں گی اور امید کرتی ہو آپ کو آج کا ویڈیو اچھا لگا ہوگا تو بس چین شل ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں اپنا بہت بہت خیال رکھیں اللہ حافظ بائی